سکر دوستو دنکم باگے کہ آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں پراچی بہت زیادہ خوشی جاہر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سب لوگوں کے بیچ میں اور بولتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کہ ہاں میں خود اس چیز کا دعویٰ کرتی ہوں کہ میں مہیکہ اور رنویر کی سادھی میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں پرا پسند کرتی ہوں کہ اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتی ہوں جس کے بعد میں رنویر بولتا ہوں نظر آ رہا ہے کہ پراچی مجھے یقین ہے کہ اگر تم مہیکہ کو پسند کرتی ہو تو تم مجھے بھی پسند کرتی ہوگی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئے کئے ریجن بھی دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمیں ایک نہیں بلکہ سمیں الگ طریقہ سے اکسے بھی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اکسے نے بولا ہے ساب ساب کی رنویر آپ جاہر کیا کرنا چاہتے ہو وہ میری وائف ہے اور وہ میری سسٹر کو لائے کرے یا نہ لائے کرے تم اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے جس کے بعد میں رنویر بولتا ہوں نظر آئے گا کہ مجھے تو خوشی ہے کہ تم دونوں ڈیکوریٹ کر رہے ہو ہماری ہر چیز کو جی ہاں دوستو کیونکہ یہاں پر ساب ساب رنویر کی بات کی جائیں تو رنویر اپنی بڑاس نکالنے کی لاکوشز کر رہا ہے ان لوگوں گروپ پر کیونکہ دو دوستو کسی بھی طریقہ سے وہ اپنی بڑاس نکال دینا چاہتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی ٹوشٹ لگتار کہانی کے اندر آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ سبھی لوگ حیران کم پریشان زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ آخرکار رنویر اور مہیکہ کی ساتھی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سب سے بڑا اسمیں ریجن دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو کیونکہ ریجن بھی ایک نہیں ہے اس ہمیں کئی ریجن دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو ساتھی آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو شو مچ کہ آپ نے میرے کو واقعی میں اتنا سپورٹ کیا ہے اس کے لیے دل سے دھنیواد بولنا چاہوں گا گائز